موسیقی اور یہ معاملہ ایک ایسے اسکلیشن پر جا رہا ہے اور جو کی جس کا انت پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ دو شخصتیں موجود ہیں جو کی دو الگ الگ ویچاروں کو ریپریزنٹیشن کرتی ہیں پندیت ویدیدھر ہمارے ساتھ میں ہے اور اسی کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ہے فاروق صدقی یا فاروق جنہیں فاروق پاپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دونوں ہی کاشمیر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک کاشمیری ہندووں کو ایک کاشمیری پندیتوں کو تو دوسرا کاشمیر کے مسلمانوں کو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر اس ٹیبل پر جو آج ہماری باتچیت ہوگی اس باتچیت کے مادیم سے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جو شاید آپ تک پہنچے کیونکہ ایک بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے کوئی بھی نجوان کوئی بھی بچہ یا کسی بھی انسان کی اگر جان جاتی ہے تو اس سے زیادہ خطرنا کوئی بات نہیں ہوتی ہے آپ دونوں کو بہت بہت سواگت ہے کھری کھری میں میں شروعات کرنا چاہوں گا فارق و پاپ سے آپ عمر دراز ہیں ایک زندگی ہو چکے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو پیدا ہوئے اس کو ایک دن جانا ہے سب ہی کو جانا ہے فلسفی ہے درشنے پہ جو عمر گجار چکے ہوتے ہیں سب ترسی کے قریب پہنچتے ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اب دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں لیکن سب سے زیادہ ایسے انسان کو تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان بچوں کو مردہ ہوا دیتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے آپ دور رہے ہیں پاس رہے ہیں اور اگر آپ اپنے ملکے قریب ہیں تو جو اس وقت میں کشمیر میں حالات چل رہے ہیں جو کلیش یہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے سن کر کے کیسا لگتا آپ کو دکھے ہوتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے ایک انسان کو جتنا دکھ ہونا چاہے ایک کشمیری ہو کر کے آپ کو کتنا دکھ لگتا ہے کشمیری یہ جو آپ نے سوال اٹھا ہے یہ انسانی سوال اٹھا ہے نہیں میں نے اس لئے کہا کہ جب وہ ایک خبر پڑھی جاتی ہے باہر کی لیکن ایک جب وہ خبر جب آپ نزدیک سے جو میں نے کشمیر کی بات کی تو وہ نزدیک اور آ رہی ہے میں آپ کے سوال کا جواب دلوں گا پرسو نیس فرانس میں بھی ایٹی فور آدمی خلاق ہو گئے دکھ اس سے بھی ہوتا ہے جہاں جہاں پر دونوں نزدیک ہیں یا دونوں برابری پر ہیں انسان ایک ہی ہے وہ کشمیر میں ہو وہ نیس میں ہو یا کینیڈا میں ہو جس کا خون بیردردی سے اور ناحق سڑکوں پہ گرے اس کے لیے دکھ ہے انسانی یہ کوئی کشمیری کا نہیں ہے یہ کوئی ہندوستانی کا نہیں ہے یہ کوئی مسلمان یا مذہب کے بیسز پر نہیں ہے یہ انسانی ناحق جس کو بولتے ہیں انوسینٹ اب انوسینٹ کی اپنے آپ میں ایک ایسی پرگہشہ ہوگی جس کے بارے میں بات کریں گے اگر ویدہ دھجی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اس وقت میں جو کشمیر کے حالات ہیں جو کہ ایک بیچ میں مانا جا رہا تھا کہ شاید کشمیر واپس امن کی رہا پر چل پڑا ہے واپس وہاں پر پنڈیتوں کو کشمیری پنڈیتوں کو لاکر کے بسانے کی بات ہونے لگی تھی ان کے لیے مطلب بحث ڈسکشن شروع ہو گیا تھا اس بارے میں اسی کے ساتھ میں لوگوں میں تھوڑی سی ایک امید کی جگی تھی کہ شاید بزنسز واپس آئیں فارنرس ٹوریسٹ وہاں پر آئیں گے اور کشمیری جسے دنیا کا سورک کہا جاتا ہے اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جاتا تو وہاں کا سورجرلنٹ کہا جاتا ہے وہاں پر ایک بار پھر سے امن و امان کے حالات پیدا ہوں گے اور ایک دم اچانک ایسے معاملہ بگڑتا ہے اور جس میں کھوری جی ہوتی ہے ایک طرف دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں جوان بھی مارے جا رہے ہیں پبلک بھی ماری جا رہی ہے ایک کشمیری ہو کر کے اب اس روپ میں کیا دیکھ پاتے ہیں راکی جی دیکھئے جیسے بھاپس صاحب نے کہا کہ جب ایک انسان کا خون بہتا ہے دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر انسانیت مر رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ وہ انسانیت کا خون کیوں بہ رہا ہے میں یہاں پر رکنا چاہوں گا میں آپ دونوں سے مجھے خوشی اس بات کیا آپ دونوں ایک دم ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں اس بات کے اوپر اکٹھے ہیں کہ آپ ہی دیکھ پا رہے ہیں کہ انسان مر رہا ہے کوئی مندر میں جاتا ہوگا کوئی مسجد میں جاتا ہوگا کس ڈھنگ سے بادت کرتا ہوگا اس کا خوش پتہ نہیں لیکن انسان کے مرنے پر آپ دونوں کو تکلیف ہیں میرا سوال اس بات کا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ آخر یہ حالات بد سے بدتر خوتے کیوں جا رہے ہیں آج ایک لڑکا پندرہ سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ کے نکل جاتا ہے بیس سکیس سال کے اندر میں اس کے عام میں چونکہ آج کیا کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو سوشل نیٹ ورکنگ ٹیلی فون ساری چگہیں پر وہ موجود ہے وہ ہوگا وہاں پر اور وہ اس کے بھی تر یہ بات آتی ایک بیس سکیس سال کے اگر ایک بات میں دوسرا ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بیس سکیس سال کے لڑکے کو اس طرح کی خوراک دے کر کے تو اپنی جان دے دے وہ مارا جائے اور اس کے اپنے اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو سب جگہ پر صرف دکھ اور تکلیف آپ اور ہم یہاں پر بیٹھیں وہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہیں وہاں جن کے پریوار کا جن کو جاننے والا ہے ان کو کتنی جیدہ تکلیف ہوتی ہوئی تو یہ جو لوگ اس میں آگ میں پیٹرول ڈال رہے ہیں یہ شبد میں نہیں کہوں گا کہ پیٹرول سے تھوڑی بجبو ہی آئی تو کسی جواب دار مانتے ہیں میں آپ کے سوال کا جواب آپ کے مذہب سے سٹارٹ کروں گا پتہ نہیں میرا مذہب میڈیا ہے میرا مذہب میڈیا ہے میں اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرا بیٹیگت کوئی مذہب نہیں ہے نہیں سنیے آپ میڈیا میں ہندو مذہب کی بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ نے مہابارتہ پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے لیکن میں مہابارتہ کا ایک سین آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں پانڈو اور کورو یہ بائی اور بائی تھے یہ آپس میں لڑ پڑے کیونکہ کوروز نے پانڈوز کی ایک عورت کو قبضے میں لے لیا تو جب لارڈ کرشنا چیریٹ پر بیٹھتا ہے اور ارجن اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ مہابارتہ ہے میں کہ ہم اپنے بائیوں کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں یہ خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے تو لارڈ کرشنا اس کو مہابارتہ بیسیکلی ایک ڈسکورس ہے بیٹوین ارجن اینڈ کرشنا تو کرشنا اس کو یہ جواب بولتا ہے کہ حق اور باطل جو ہے اس میں ہمیشہ نیائے اور انیائے کی باری نیائے اور انیائے کی باری تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں جو آج ہو رہا ہے وہ انیائے اور انیائے کی باری ہے کشمیر کو ابھی چھوڑیے جہاں پر بھی نیائے اور انیائے ہوتا ہوگا وہاں پہ خون بہے گا اور فتح اور کامیابی ہونی چاہیے کس چیز کی جسٹس کی آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کی بات اور اب کشمیر کی بات کشمیر کی بات میں پوچھنا کروں گا آپ نے سوال آپ مہابارت کے ادارنس پر لے کر کے گئے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر کشمیر میں نیائے کے پت پر کون ہے نیائے کے راستے پر کون ہے نیائے پر کون ہے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں اپنا انسانی حق دے دیجئے جس کو آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں آپ کے پرائیم منسٹر نے ایک بار نہیں دو بار نہیں بہت بار کھڑا ہوکے پارلیمنٹ میں ڈکلیئر کیا کہ ہم کشمیر میں ایک رائے شماری کرائیں گے جہاں پر جب بھی حالات وہاں ٹھیک ہو جائیں گے میں پاپا صاحب کو بات دے جوائل یہاں دینا چاہتا ہوں یہ ہو گیا جوائلال پنڈی جوائلال نہرو جس نے وعدہ کیا ہے دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹی نیشن نے وعدہ کیا تیسرا جب جب بھی بائی لیٹرل ہندوستان اور پاکستان نے آپ اسے بات کی دونوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق دے دیں گے یہ حق جب تک نہ ملے گا تب تک یہ انہائی ہے اچھا میں اس بات کے جواب دینا چاہتا ہوں میں بلکل آپ کی باستہ سمجھ میں آپ تک پہنچتا ہوں میں تھوڑا سا اس کو چاہوں گا کہ فاروجی اسے ایکسپین کر دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میں تو کشمیریوں کے ساتھ میں پورا ہندوستان اور انیائے کر رہا ہے کیا پاکستان بھی انیائے کر رہا ہے ان کے ساتھ میں وہ آزاد کشمیر میں جو بیٹھے ہیں کیونکہ پاکستان کنٹرول وہی ہے نا پاکستان کنٹرول پاکستان کنٹرول تو وہی ہے نا آزاد کشمیر آپ وہ آزاد کشمیر کے اچھا میرا سوال ہے کہ پاکستان کنٹرول کشمیر میں کیا وہاں بہتر حالات ہیں اس سے تو بہتر ہیں وہاں پہ قتلگار وہاں پہ پنتالیس لوگ تو نہیں مرتے ہیں میں تو سرپرائز ہوں کیونکہ میں سرپرائز ہوں میں سرپرائز اس لحاظ سے ہوں مجھے ماف کیجئے گا پاکستان کنٹرول کاشمیر کا تو نہیں لیکن پورے پاکستان کی بات کیجئے گا پاکستان کو چھوئے ہمیں کیا ہے پاکستان میرے سوال اسی بات کا ہے آپ یہ سوچئے کی یہ کیسے سید میں سمجھنا چاہتا ہوں اگر پورے پاکستان کے اندر جہاں چاہے کراچی ہو چاہے لاہور ہو چاہے اسلام آباد ہو چاہے پرشاوار ہو وہاں پر تو کاشمیر کا ایشو نہیں ہے وہاں پر نہیں وہاں کاشمیر نہیں کاشمیر تو ایدھر آتا ہے وہاں پر خورجی ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مسجدوں کے اندر جس وقت میں عید ہے اس وقت میں حملہ ہو رہا ہے مسجدوں میں چرچوں میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ پاکستان کنٹرول میں بات نہیں نہیں وہ پاکستان میں بات کہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی حکومت وہاں پر ہے تو وہ اپنے یہاں پر مطلب میں سمجھنا چاہوں گا کہ اپنے یہاں پر وہ یہ سب خورجی ہونے دے رہے ہیں لیکن پاکستان اکوپائیٹ جو کاشمیر کا علاقہ ہے وہاں انہوں نے ایک دم جسے کہا جائے کہ سورگ بنا کر کے رکھا ہوا ہے بہشت بنا کر رکھے ہوئی ہے کہ جہاں پر باقی پارہ پاکستان تباہ ہو برباد ہو جائے کوئی دکت نہیں لیکن جو پیو کے کا علاقہ ہے اس میں ہم ایک دم وہ بہشت ہے وہ سورگ ہے ایسا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں پاکستان میں سمجھنا چاہتے ہیں سنیے آپ نے کہا وہاں سے بہتر ہے حالات بہتر ہیں آپ نے کہا آپ نے سوال کیا مجھے جواب جواب دینے کا ٹائم دے دیجئے پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اپنی سٹیز میں ٹاؤنز میں کیا کرتا ہے وہ پاکستان کے عرباب اقتدار کو جاننا چاہے اور پاکستان کے لوگوں کو جاننا چاہے کیا کریں کیا کریں گے لیکن وہ پیو کے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لیکن آپ نے سوال کیا کہ جو انی آئی کشمیر میں ہو رہا ہے جو ہندوستان کے کنٹرول کے میں ہے ویسائی وہاں پر بھی میں نے کہا نہیں وہاں پر نہیں ہو رہا ہے کیوں کیونکہ کیونکہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ ہندوستان کب یہ بولیں کہ رائے شماری ہو جائے تو ہم پاکستان میں آپ کو رکھوں گا سرم میں کیا کہا آپ کیا کہنا چاہوں گا جی کہ میں پاپا صاحب کی بہت احترام کرتا ہوں ان کا اور پاپا صاحب کا یہ قصور نہیں ہے پورا جمہو کشمیر خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا اور خاص کر ہماری جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں بھائی لوگ ہیں کسی کو بھی جو ریزولیشن ہوا تھا کشمیر کا اس کے بارے میں کسی کو گھان نہیں ہے میں پاپا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے وہ ٹریٹی پڑی ہے جو یونائٹی نیشن کی ہے میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹریٹی نہیں پڑی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو کشمیر آج کی ڈیٹ میں ڈیسپیٹی ٹریٹری ہے ہی نہیں یون کی چارٹر میں نوم پر دو ہزار دس میں یون ہیز ریموٹ جین کے فرم ایٹس لسٹ اپ ڈیسپیٹی ٹریٹریز تو یعنی کی یونائٹی نیشن بھی تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ جمہو کشمیر ایک ڈیسپیٹی ٹریٹی نہیں ہے نمبر وان جو ایکسیسن کی ٹریٹی ہے جو یونائٹی نیشن کا ریزولیشن ہے یہ تین سٹیپس پہ مشتمل ہے جو جو کاندشنل اور سیکوشنی الہوگا سب سے پیالا سٹیپ جو ہے کہ پاکستان has to demilitarize its portion of kashmir through the satisfaction of the United Nations body جب وہ سب ہوگا اس کے بعد conditional upon United Nations body being satisfied on the demilitarization of the paak occupied kashmir india is supposed to demilitarize its کشmir with the presence being permitted to defend itself against the Pakistani aggression. یہ step 2 ہے. جب United Nations یہ دیکھئے گی کہ دونوں جو preconditions ہیں وہ meet ہوئی ہیں تب جا کے کشمیر میں plebiscite ہوگا. پاپا صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں. ابھی نہیں. تو اگر کشمیریوں کو کسی کے بعد جانا ہے تو they should blame Pakistan for it. کہ پاکستان نے پچھلے ستر سال میں انیس سو اٹالیس کے بعد آج تک جو condition one ہے اس کو کبھی follow نہیں کیا نہ اس کو عمل میں لایا. اب مجھے یہ بتائیں غلط کون ہے. اس سب کی اس خون بریجی کے بیچے کون ہے. کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان plebiscite نہیں قرارا ہے. جب تک پاکستان اس کا پہلا step نہیں لیتا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی کشمیر کے حل کے لیے interested نہیں ہے. پاکستان کے لیے کشمیر تب بھی آج بھی اور آگے بھی ایک جن جنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب بھی پاکستان کی عوام روزی روٹی کے لیے روٹی کبڑے اور مکان کے لیے basic facilities کے لیے روٹی ہے تو پاکستان کے جو عرباب ہیں وہ جا کے وہ جن جنہ ان کے آگے بجاتے ہیں. کشمیر کے نام پہ they raise funds all over the world اور کشمیر کے نام پہ وہ پاکستانی عوام کو پچھلے ستر سال سے بے حقوق بناتے آ رہے ہیں. جبکہ کشمیر کا جو پہلا قدم ہے اگر ہم راجشماری کی ہی بات کریں وہ سب سے پہلے پاکستان نے اس کا عمل لینا ہے. نمبر ون اس کے بعد یہ سب نل انڈ وائڈ ہو گیا جب شملہ ایک آرڈ ہوا. ہم. تو شملہ ایک آرڈ کے بعد تو یہ سب چیزیں نل انڈ وائڈ ہو گئی تو کس راجشماری کی بم بات کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں ان کے تین سوال اٹھائیں گے. پہلا سوال انہوں نے بہایا کہ یونائٹیڈ نیشن میں کشمیر ڈسپیوٹ ہے نہیں آپ. آج. آج. میں کیونکہ 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 وہاں پر وہ سننے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سننے کے لیے ان کے لیے یہ ہندوستان اور پاکستان کا انٹرل میٹر ہے. مہربانی کر کے وہ یونائٹیڈ نیشن کو ہندوستان کو بولنا چاہے. کیوں؟ کہ سنیں نا میری بات تو سنیں گے. کی اگر یہ ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے وہاں سے وہ یونائٹیڈ نیشن فوج جو ابزرورس ہیں وہ ادھر سے اٹھائیں. they are still there and that is a witness that it is a ڈسپیوٹیڈ. یہ wishful thinking ہے انڈینز کی کی یہ ڈسپیوٹ ہے نہیں. ڈسپیوٹ ہے. ڈسپیوٹ ہے کہ جو پاک اوکیپیڈ کشمیر ہے اس پہ ہندوستان کا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. وہ کچھ بھی ہے. ڈسپیوٹ تو ہے نا ڈسپیوٹ ہے. انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ. سیکنڈ انہوں نے بولا جو میں اگری کرتا ہوں انہوں نے یونائٹیڈ نیشنز کا ریزولیشن جو ہے اس کی کنڈیشن اس کی کنڈیشن پاکستان اپنے علاقے میں اسے ڈی ملٹرائز کرے گا پیچھے ہٹے گا پھر اس کے بعد میں سیکنڈ میں میں کیسے میں کیسے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ اور ریزولیشنز کو میں الگ چلے اس مدر پر سہمیتی ہے بڑی اچھی بات ہے میں مانتا ہوں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مہربانی کر کے آپ یہ بولیے کہ ہاں یہ ڈسپیوٹڈ ہے آپ ادھر سے اپنی یونائٹی نیشن ریزولیشن کے تحت اپنی فوجیں نکالے یہ اگر ہندوستان اگر ہندوستان ہم ایک بات کرتے ہیں نہیں نہیں آپ میری بات سنیے پہ اگر ہندوستان کا فارن منسٹر یہ بولے کہ ہاں یہ ڈسپیوٹڈ ہے آپ فوجیں نکالے آزاد کشمیر سے کون نکالے گا نکالے یا نہ نکالے اچھا تو بال is in the coat of پاکستان بال was always in the coat of پاکستان لیکن انڈیا میں دو ہزار دس کی بات کر رہا ہوں اسنیے نا انڈیا تو یہ بول رہا ہے یہ ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو یہ ہمارا اگر یہ انٹیگرل پارٹ ہے یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے تو پھر آزاد کشمیر پیوکی کو آپ کیوں اپنا بول رہے ہو پھر یہ بولیے کہ بھئی آپ لے لیجیے یہ یہ ہمارا ہے وہ آپ کا ہو کچھ تو بولیے آپ نہیں وہ تو الڈی ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ یہ کی پورا ہمارا ہے میں اپنی بات میں واپس جانا چاہوں گا اس جگہ پر جانا چاہوں گا جہاں سے شروعات میں نے بات کی تھی کہ جب آپ کو زندگی میں نظر آتا ہے کہ دس پندرہ بیس پچیس سال آپ کے پاس میں اس کہلاؤ نہیں اوپر والے نے آپ کو کشمیر میں پیدا کیا اور میری کچھ لوگوں سے ایسے ملاقات ہو جنہوں نے یہ کہا کہ میں پچھلے جنب میں کہیں ہندو تھا پچھلے جنب میں کہیں مسلمان تھا کہیں سکھ تھا کہیں سائی تھا اور یہ سارا کچھ لگتا ہے مذہبی رنگ میں مذہبی کپڑے پہنا کر کے زیادہ یہ آ رہا ہے آج تک جتنی بھی ڈی بیٹس ڈسکرشن بات چیتے ہیں مجھے آج تک کوئی اس بات کا جواب نہیں دے پایا مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کی سمسیہ کی بنیاد میں عویدادر جی میں آپ کے ویچھا لینا چاہوں گا کہ کشمیر کی سمسیہ یا ساؤتھ ہیشن ریجن کی سمسیہ کی مول میں ہندوستان اور پاکستان ہندوستان کا وہ بٹوارہ شامل ہے جو ٹو نیشن سٹھیوری ہے تو کیونکہ وہ شروع ہوت ہوتی ہے پھر اس کے آدمے آپ نے پاکستان بنیا ہے جس میں پاکستان میں آج کا بنگلہ دیش شامل تھا پھر بنگلہ دیش جو کی سب یہ ہوا کی ٹو نیشن سٹھیوری ہندو اور مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے آج کی تاریخ میں کمپیر کیا جائے اگر تلناتماک روپ سے دیکھا جائے میں بھی وہی سے آتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو کی دنیا کی سیکنڈ لارڈیس مسلم پپولیشن ہے فوج سے لے کر کے پولیس سے لے کر کے آئی ایس آفیس آفیسر سے لے کر کے کھیتوں سے لے کر کے جنگلوں سے لے کر کے ہر جگہ پر وہاں پر وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں مل رہے کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کوشش کی جاتی ہے باہری طاقتوں کی دوارہ جس میں پاکستان مکر اُس سے شامل ہے لیکن پھر بھی وہ بلبلہ اتنا نہیں ہو پاتا ہے جبکہ اگر کمپیر کیا جائے اتنے سمیہ کے بیچ میں بنگلہ دیش کا جو ہوا وہ اپنے آپ میں ایک جگہ بات ہوتی ہے کاشمیر اگر کاشمیر کو سائیڈ میں رکھیں باقی لوگوں کا کیا ہوگا پھر کیا کریں گے دیکھیں جی میرا پوائنٹ یہ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے میرا پوائنٹ اس بات کا ہے میرا پوائنٹ مددے پر یہ ہے کہ آج دونوں طرف سے ملایا جائے نائنٹین فورٹی سیون کے پہلے کیا کرنا چاہیے میں آپ سے ہی سوال پوچھوں گا یہ ایک تاریخی گلتیاں ہو یا تاریخی مانتے ہیں میں گلتی تو نہیں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں وہ ڈیویزن گلت تھا ٹو نیشن تھیوری گلت ہے کی نہیں ہے ٹو نیشن تھیوری گلت نہیں ہوگی تو بنگلہ دیش میں اس کے ساتھ میں بنیادی پہ جا رہا ہوں میں کیوں کیا مطلب بنگلہ دیش کیوں الگ ہو گیا بنگلہ دیش میں تو ہندوستان کی مکتی بہانی آگیا اب کیا ہو گیا اب آ جاتے واپس مل لیتے ہیں کہاں پر اب تو تیس سال ہو گیا دیکھیں جی پرسو بریکسٹ ہو گیا یوروپین یونین سے الگ ہو گیا اب وہ بولتے ہیں کہ ہم نے گلتی کی وہ الگ بات ہے ہسٹری میں جو بھی میرا پوائنٹ اس بات کا ہے جو سوال تھا ٹو نیشن تھیوری کے اوپر بات اس لیے آئی ہے کہ آج اے آج کی تاریخ میں میں صرف اس لے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ وہ اس وقت میں لاکھوں کرونوں لوگ جو مارے گئے ادھر سے ادھر مائیگریٹ کرتے ہوئے اور میرے خیال اگر میں گلت نہیں تو جو آنکھڑے بتاتے ہیں کہ کاشمیر کے اندر ساٹھ ہزار سے اوپر نوجوان مارے گئے ہیں پوری اس اس سمیہ کے بیچ میں ان چھبیس سالوں میں ان چھبیس سالوں میں ساٹھ ہزار آپ کو لگتا ہے پریکٹیکل میں بات کر رہا ہوں اس دنیا میں ہندوستان جیسا ملک جو کی آج لیبل پر ہے ورلڈ پاور برنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر اپنی ایک انچ جمین بھی جب تک ورلڈ دیوار نہ ہو جائے کیونکہ نکلیر پاور اس کے پاس میں بھی دے دے گا دیکھیں جی میں پوچھوں نہیں نہیں آپ آپ مجھے لیکچر مت کر لیجئے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے امریکہ کی بات کر لیتے ہیں نہیں نہیں امریکہ کو چھوڑیے میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں چائنا کی بات کر لیتے ہیں چائنا مجھے آپ یہ بولیں میرا پوائنٹ سنیے چائنا نے طبت کو اپنے بھیتر ملا لیا اس دنیا کے اندر اور ابھی چھوڑ دیجئے دوسرا سوال آ رہا ہے ساؤ چائنا شیخ ارے صاحب آپ بہت دور چلیں گے مجھے آپ یہ بولیے کہ ہندوستان میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک پریکٹیکل کاشمیر کی سمسیہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں چاہے امریکہ ہو چاہے کینڈا ہو چاہے چین ہو چاہے رشیا ہو آج کی تاریخ میں آج دو ہزار سولہ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی ملک ایک انچ اپنی زمین کسی بھی قارن سے ان کو پوری فوج لگا دینے پر جانے دیں گے کسی دوسرا جگہ پر مجھے آپ یہ بولیا اس ٹیمور کیسے ہو گیا آزاد کسو وہ کیسے ہو گیا آزاد پرسو ساؤت سوڈان کیسے ہو گیا لیکن یہ آپ کے سوال یہی ہے کہ نہ وہ چائنا ہے نہ وہ انڈیا ہے نہ وہ امریکہ ہے نہ وہ رشیہ ہے نہ وہ فرانس ہے یہ جو ملک دنیا کے دس بارہ پندرہ ملک ہیں یہ جن کے پاس جادو کی یہ ہے ان کے پاس جو فوج ہے کیوں انسی فوج ہے وہی فوج ہے جس کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ کہ فوج کے بلبوتے پر طاقت کے بلبوتے پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قبضہ کر کے رکھیں گے اگر یہی لاجک ہے تو پھر انسانیت آپ کی ڈیموکریسی آپ کی سیکلرزم ہندوستان کا وہ بڑے بڑے نعرے وہ کہاں ہے میں بلکل بات جو ریزولیشن سائن ہوا اس پہ نہیں تھی آج کی ڈیٹ میں بھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا کشمیرت سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے ایٹس لائک اینی ادر نیشن جہاں پہ مسلمانوں کی پاپلیشن بہتایت میں ہو جاتی ہے دی وانٹ سیپریٹ نیشن انیس سن نبے میں جب میں بیس سال کا تھا تب نعرے لگے تھے کہ یہاں چاہ چلے گا نظام مصطفی یعنی کہ الگاواد کا مین کارن کشمیرت نہیں ہے الگاواد کا کارن کوئی محبت نہیں ہے حبل وطنی نہیں ہے الگاواد کا مین کارن ہے ایک اسلامی رول اسٹیبلشمنٹ کا اگر کشمیرت کی بات تھی تو ہمارے پانچ لاکھ کشمیری ہندووں کا پلائن کیوں ہوا اور میں یہ آپ کو بات بتا دوں آج بھی اور میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ مجھے کسی پاکستانی ٹرریس نے گھر سے نہیں نکالا مجھے کسی ٹرین ٹرریس نے گھر سے نہیں نکالا مجھے میرے پڑوسیوں نے گھر سے باہر نکالا they were waiting for me, my family جو میرے باقی رشتدار احباب تھے وہاں پر وہ کیسے نکلیں گے ہمارے گھروں کو ہمارے جانے کے بعد لوٹا گیا ہمارے گھروں میں آگ لگائی گئی اور آج 27 سال ہونے کے بعد بھی جب سرکاریں کوشش کر رہی ہیں کہ کشمیری ہندو واپس چلے جائیں تو اس طرح کی ضرقائیں ہوتی ہیں اور دوسری چیز جو اب بھی اب عبال کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے the quantum varies only عبال ہر ٹائم جب بھی امرنات یاترہ ہوتی ہے اس ٹائپ کے حادثے اورکرسٹریٹ کیے جاتے ہیں پاکستان اب کمپلیٹی ننگا ہو چکا ہے پاکستان نے کیا کیا ہے اس میں میری سان میں نہیں آپ نے پچھلی بار خود کہا برانوانی کو مارا جاتا ہے جو کہ گن لے کر کے گن لے کر کے کھڑا ہے اور پاکستان اسے بلیک ڈے مناتا ہے اے سنیا ہمیں مجھے تو اس چیز سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں نہ کسی کشمیری کو اس سے تعلق کیا ہے تعلق ہے سر میں اگزامل لیتا ہوں کہ پاکستان بلیک ڈے کر رہا ہے اور ہندوستان ہوشی منا رہا ہے یا ہندوستان بلیک ڈے منا رہا ہے تو پاکستان ہوشی منا رہا ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ فورٹی فائی برانوانی کی بات کی نا آپ نے برانوانی ایک کشمیری تھا ملٹنٹ تھا وہ کوئی پاکستان سے کشمیر میں نہیں آیا متاثر تو پاکستان سے ہی ہوا تھا ہمیشہ متاثر ایڈیالوجی کوئی بھی ہو ہندوستان 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 کی ہندوستان اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں سیکلرزم پہ بلیو کرتا ہوں سیکلرزم کی آئیڈیالوجی تو برٹن رسل نے لائی وہ آپ کی اس کے پہلے لوگ نہیں رہتے تھے جس کا سیکلرزم آپ بولتے ہیں اسٹیٹ ریلیجن کے نام پہ اسٹیٹ جو ہے ریلیجن کے نام پہ بھیدباؤں نہیں کرے ریلیجن دوسری موسکہ ہندوستان کے اندر ہے مدینہ جو ہے جو مسلمانوں کا اکیدے والا شہر ہے اس کے بعد جو سب سے پہلے مسجد بنی ہے میں واپس لے کے آنا چاہتا ہوں آپ پوئنٹ پہ جائیے میں اس پریکٹیکالٹی کو سمجھنا چاہتا ہوں مجھے یقین دل میں اس نوجوان کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ کشمیری تھا اس ہی کشمیری کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان سے نہیں آیا میں اس ہی کشمیری کی بات کر رہا ہوں اس بیس اکیس بائیس سال کا ایک لڑکا نہیں سیکڑوں ہزاروں لڑکے جو پچھلے چھبیس سالوں میں ایسے آئے ہیں آگے ان کو یہ بات ان کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش ہے میں خود سمجھا چاہتا ہوں کہ یہ پریکٹیکالٹی کتنا سمبھو ہے اس لئے میں نے یہ سوال کیا کہ امریکہ ہو گیا چین ہو گیا رشیا ہو گیا فرانس ہو گیا ڈیٹین ہو گیا وہاں پر آپ اگر ابھی آپ نے یوروپین یونین کی بات کی ہے میں وہاں پر آتا ہوں کہ وہیں پر بھی کتنی بھی بڑی تعداد ہو لوگ اگر ہتھیار لے کر کے اور وہاں پر بھی ہر جگہ کے اندر ups and downs ہیں پورا رام راجے نہیں ہیں وہاں پر ہیں ups and downs ہتھیار لے کر کے گروہ بنا کر کے ہزاروں سیکڑوں کی تعداد لے کر کے اور اس ڈھنگ سے گن لے کر کوئی fight شروع کرے گا کوئی دنیا کا ملک اس کو کوئی accept کرے گا میرا point سنے گا اور یہ practically یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان نوجوانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے دو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ایک کہ تم کو جنت یا سورگ ملے گا اور دوسرے نمبر پر یہ practically possible یہ possible ہے اور میں اس possibility کی اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کہیں نہیں نظر آتا آنے والے سو نہیں ہجاروں سالوں میں مجھے نظر نہیں آتا جس طرح سے آج کی جو موڈرن اسٹیٹ ہیں جو اتنی بڑی تعدا اتنی بڑی طاقت کے اندر میں چاہے وہ چائنہ ہو چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے فرانس ہو کہ وہاں ہتھیار کے جور پر کوئی بھی ایک حصہ چاہے کہ یہ الگ ہو جائے کیونکہ اسٹیٹ سے زیادہ پاور میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں تو ان بچوں کو ہتھیار کیوں کیا جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ ہتھیار کے زور سے وہاں پر جو ملٹنٹس ہیں کبھی کر سکتے ہیں وہ ہندوستان کو نکال نہیں سکتے کبھی بھی میں مانتا ہوں لیکن تو آپ ان کو کیا کہنے چاہیں گے مجھے میں کل یہ سٹیٹمنٹ دے دوں گا جی آج دے رہے ہیں آپ اسٹیٹمنٹ تو آج دے میں کل دے دوں گا کہ آپ سب ہتھیار ڈال دو ہندوستان یہ بولے کہ میں یہاں پر ایک پارلیمنٹری حکومت ہے نا پارلیمنٹ پارلیمنٹری سسٹم ہے نا انڈیا میں کشمیر میں بھی جس طرح سے برٹن میں ہے جس طرح سے کیا کہتے ہیں باقی جگہوں جیسے کنیڈا میں ہندوستان کل یہ بولے کہ بھائی ہاں یہ ادھر لوگوں کی اچھا کیا ہے میں یہ پتہ کرا لوں گا اس کے بعد پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد پانچ سال تک میں ہندوستان پاکستان اور کشمیر کے الیکٹڈ لوگوں سے بات چیت کروں گا سنیے کس طرح سے کل اگر آپ نے نہیں کرنا پھر آپ مجھے بتائیں اگر آپ آج کی تاریخ میں پانچ سال کو یہاں پر دکھیں آپ کو کوئی مار دیں گے میرا پانچ سنیے میرا پانچ سنیے میری بات اس بات کی ہے کشمیر کے جو نوجوانوں کو اور اس میں مر کون رہا ہے اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے کشمیری ہو رہا ہے اور اتنے دن سے ہو رہا ہے آپ بولنا کیا چاہتے ہیں میں بول یہ رہا ہوں ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہتھیار کے جور کے اوپر کہیں کبھی بھی اس جنم یا اگلے جنم یا اگلے سو جنم میں بھی کبھی بھی ہندوستان کو جھکایا نہیں جا سکتا وہاں پر کبھی بھی اگر الہدہ ہونا چاہتے ہیں الگا ہونا چاہتے ہیں یہ ایسا جو ہتھیار جو میں نے کہا ہتھیار کے جور پر نہیں کر سکتے مانتے ہیں اس بات کو میں مانتا ہوں تو آپ سنیں اب ایک بات ایک راستہ وہاں پر اگر میں غلط نہیں ہوں ویدہ جی مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ ایسے لوگ بھی ہیں اور یہاں ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر کینیڈا کے اندر میں نہیں آپ مجھے دیکھیں جی آپ مجھے تو لیکچر کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بولئے آپ نے بولا ہے کہ ہتھیار کے زور پر جو کشمیر میں یا آپ کہیں ساو یا دو سو ملٹنٹس ہیں وہاں پر وہ ہندوستان کو نکال نہیں سکتے ہندوستان کی فوج کو نہیں نکال سکتے میں مانتا ہوں یہ اب مجھے آپ آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ان لوگوں کو بولیں گے کہ بھائے آپ ہتھیار ڈال لو ہتھیار شتھیار مت کر لو میں اپیل کروں گا ان سے کہ بھائے آپ ہتھیاروں کو چھوڑ دیجئے آپ مجھے جواب دیجئے کہ آپ ادھر ان کو پولٹیکل سپیس دے دیجئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں بہت اچھے وہ تو دو اچھوکے ہیں نہیں 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 میں آپ کی بات سننا آپ بلکل میں کیا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری سمجھ ہے کوئی عمر ہو کے نہیں آیا جیسے میں نے کہا شروعات میں ہی میں نے اپنی بات کہی ہے ایک عام آپ اور ہم وہی سی ہندوستان کاشمیر پاکستان سب چھوڑ کر کے آپ کینیڈا میں آئیں چھوڑ کر کے کینیڈا میں آئیں اس کا قارن یا امریکہ میں گئیں پوری دنیا کے اندر گئیں پاکستان چھوڑ کر گئیں گا کاشمیر چھوڑ کر گئیں ہندوستان چھوڑ کر گئیں الگ الگ ہے صرف ایک چیز کے لئے تاکہ روجی روٹی کے لئے پیٹ بھرنے کے لیے اچھی جندگی سکون کی زندگی جینے کے لیے ساری جگہ پہ یہاں پر ساری دنیا سائے ہوئے لوگ ہیں جس دن میری یہ سمجھ ہے جس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں جس ضموریت کی آپ بات کر رہے ہیں جس طرح فرنڈم کی آپ بات کر رہے ہیں جس طرح سے پارلیمنٹری سسٹم انڈیا کے اندر ہے ویسا ہی پارلیمنٹری سسٹم کینیڈا کے اندر ہے کیوبیک کے اندر میں ایک بار صرف ہوا تھا صرف ایک بار جس وقت میں ایف ایل کیو فیدریسیہ اور لیبریسیہ اور دیو کیوبیک نے ہتھیار اٹھائے تھے پرسو یہ سکارٹ لینڈ میں کیا ہوا نہیں نہیں سن لیجے میری بات میں کینیڈا کی بات کروں جس کینیڈا میں ہم رہ رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب تک ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں آپ کو پورا حق ہے اس حق کے ساتھ آپ ایک بار نہیں کیوبیک کے اندر میں تین ریفرینڈمٹ ہو چکے ہیں جس میں لوسیہ بوشارٹ کے ٹائم پر ہو چکا ہے لیکن اگر یہی ریفرینڈم لانے کی کوشش ہتھیار کے جور پر کریں گے یہ اگر کہا جائے کہ دیکھیں ہم ہتھیار ڈال دیں گے لیکن ریفرینڈم کراؤ نہیں کوئی بلک مانے گا نہیں مانے گا میں ایکزامپل دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کے کینیڈا کے پرائم میریسٹر جسٹن ٹوڈو ہیں ان کے فادر ان کے پتہ پیئر ایلیٹ ٹوڈو صاحب پردھان مندری تھے رابرٹ بوراسا صاحب کیوبیک کے پریمیر تھے اور جس ایف ایل کیو کا نام لیا انہوں نے ایک بریٹش اچھا یکت کو ہائی کمیشنر کو مارا صرف ایک گھٹنا ہوئی تھی پوری کینیڈا کے آرمی اور ملٹری وہاں پر چلی گئی چلی گئی مجھے آپ یہ بولیے کیا ابھی تک ہندوستان کے عرباب اقتدار کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کشمیر میں یہ جو لوگ نکل رہے ہیں مر رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ابھی تک بھی نہیں معلوم وہ بے وکوف ہیں وہ ایک پانسا روپے چلی رہے ہیں پانسا روپے چلی رہے ہیں پانسا روپے چلی جی گلانی صاحب یہ تو کوئی لازم میں نے یہ دیکھا یہ راج کی نہیں ہے آپ کیا رہنے میں نے خود دیکھا ہے لازمان کھا رہے ہیں مجھے مار دو پانسا روپے دیدیں آپ یہاں پر اینکر ہیں میں نے دیکھا ہے جو آج کس سمیہ میں گلانی صاحب جو ہیں جو سب سے بڑے الگاواتی لیڈر ہیں ان کے اپنے بچے کہاں ہیں آئیشہ اندرابی کی اپنی بہن کہاں ہیں جو کچھ بھی ہے جو لیڈر وہاں پہ اکساتے ہیں بچوں کو ان کے اپنے بچے کہاں ہیں کوئی لیڈر نہیں اکسایا برہنوانی نے خود بندوق اٹھائی وہاں پر جو اس وقت جہاں پر جو لوگ اس وقت سٹکوں پہ جا رہے ہیں وہاں پر لیڈر اس وقت سب ایرسٹڈ ہیں ان کو ہاؤس ایرسٹ کیا ہے یا ان کو تھانوں میں بند کیا ہے یہ لوگ جو نکل رہے ہیں سٹکوں پہ سو کروڑ روپیا پاکستان نے پیچھلے سال خرچا کیا کشمیر کے اندر اس کے لیے نکلتی ہیں سٹکے بلوگ بھائی صاحب آپ انسلٹ کر رہے ہیں اپنی آپ میں اپنی آپ انسلٹ نہیں کر رہا ہاں ہم کبھی ہم بھی کشمیر میں تھے ہم کبھی سٹک پہ نہیں نکلیں برہانوانی نے بندگ اٹھائی اور دوسرے بچے نے آئی ایس پاس کی it's all about choices what choices it's all about choices آپ کون سا راستہ لیں ہم صراطم استقین کی بات کرتے ہیں آپ بولنا کیا چاہتے ہیں it's all about choices ہندوستان نے وہاں پر کالنائزیشن کی ہے ہندوستان کو چاہیے کہ وہاں پر ایک matured state کی طرح behave کر لے کیسے ہوگا میرا سوال اسی بات میں اسی پوائنٹ میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہندوستان کے پاس might ہے اس لیے وہ نہیں کر لے گا میرا سوال یہ ہے یہ یہ کوئی argument ہی نہیں ہے میرا سوال اسی بات کا ہے کیا میرے پاس بندوق ہے میرے پاس طاقت ہے اس لیے ہم کچھ نہیں نہیں کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جن جن ہر ملک میں نہیں لیکن انڈیا بھی اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے پارلیمنٹر سسٹم ہے ساری چیزیں کینڈا کی طرح سے جس کینڈا میں ہم اور آپ بیٹھے ہوں ہیں آزادی کے ساتھ میں ایک بات کے مخالفت کر رہے ہیں ایک بات کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں آپ میری بات کے خلاف جا رہے ہیں میں اپنی بات کے خلاف جا رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی حق لینے کے لیے اگر ہتھیار اٹھائے گا گن اٹھائے گا تو سامنے والا اس کی بات کا جواب کیا دے گا گن سے میرا سوال ہے اور دوسرا میرا ٹریکٹیکل سوال ہے کہ جن بچوں کے ہاتھ میں نہیں آپ وہ بولے تو وہ تو پانچ سو روپے کے لیے کر رہے ہیں بلکل کر رہا ہوں بچے بھول رہے ہیں بچے بھول رہے ہیں بچے بھول رہے ہیں بچے بھول رہے ہیں کہ ہمیں پانچ سو روپے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں ہمیں پیسے دیئے پتھر مارو اور پتھر مار کے آپ ایک بات مجھے بتائیے باقی چھوڑیے کہ جانور ہوتا ہے ایک جانور ہوتا ہے کہ شیر چیتا اس طرح کے جانور سنیے 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 دو ہزار آٹھ میں دس لاکھ لوگ نکلے وہ کیا پانچ سو روپے پر نکلے دو ہزار دس میں لکھوں لوگ نکلے وہ کیا پانچ سو روپے پر نکلے درم کے نام پر نہیں بلکل درم کے نام پر کشمیر میں بول رہا ہوں کشمیر میں جو آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ صرف آگے بڑھانی کے لیے ہے میرا پوائنٹ یہ ہے دیکھیں میں دو ہی چی باتوں پر جانا چاہتا ہوں نہیں آپ آپ یہ بولیں کہ یہ تحریک ہی نہیں ہے یہ آزادی کی تحریک نہیں ہے یہ کچھ سپانسر ہے میرے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک کیا آپ کو پریکٹیکلی لگتا ہے کہ اس طرح سڑکوں کے اوپر جبکہ چھبیس سال ایک دن نہیں چھوڑ دی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو کشمیر کے اندر جو یوٹ ہیں آپ جیسے لیڈر جو ہیں کہ کیا انہیں چھبیس سالوں میں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جب جب ہتھیار لے کر کے اگر آپ کھڑے ہوں گے پتھر ماریں گے ادھر سے گن ادھر سے آرمی کھڑی ہوگی ہندوستان اور پاکستان دونوں کی آزادی کے اندر جس کا ایک بڑا ہاتھ تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک بڑا ہاتھ تھا کیونکہ گاندھی کو اور کانگریس کے اس وقت کے نورتاؤں کو ایک بات سمجھ میں آگئی تھی اتنی عقل آگا آپ کے پاس ہسٹری ہے اور یہی ہسٹری میں کہنا چاہوں گا نیلسن منڈلہ کو وہاں پہ سمجھ میں میرا پوائنٹ سن لیجئے میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ گاندھی کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی اگر گاندھی نے ہتھیار لیا ہوتا لاتھی کے بجائے وہ جو ہتھیار لے کر گئے ہوتے کبھی کہ ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تھا گاندھی کو کبھی کا مار دیا گیا ہوتا تو یہ بھگت سنگھ کو کیوں شہید کر رہے ہیں آپ کیجئے شہید ان کو ہاں تو بھگت سنگھ نے بھگت سنگھ نے بھی انت میں گاندھی کوئی مارا بھگت سنگھ نہیں بھارا انیس سو اکتیس میں ہندوستان آجاد نہیں ہوا نی نی مجھے بولیا بھگت سنگھ کو شہید بول رہے ہو بھگت سنگھ اور بھگت سنگھ لوگوں نے اسے پارلیمنٹ میں بم ڈالا بم ایس طرح سے ڈالا کے کسی کو حانی نہ ہو آپ ایک بات آپ ایک بات بات ہیں کی مجھے جہاں تک سمجھ میں آئی ہے بات کی اور اگر آپ ایک دیموکریٹیگلی الیٹیٹڈ کنٹری کو ایک ایک کالونیل رول کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں ہندوستان اور افکورس ایک کالونیل رول آپ اٹلاک فوج دو سو ملٹنٹس کے لئے رکھ رہے ہو وہاں پر چمبل کی گاٹی میں بھی رکھتے ہیں کیسی فوج ہے یہ چمبل کی پچیس سال سے آپ دو سو تین سو آپ کے جنرل پاکستان سے کنٹریوں سپلے آ رہی ہے دو سو دو سو اور یہاں سے آٹلاک فوج ہے پاکستان سے کنٹریوں سپلے آ رہی ہے ہتھیاروں کی کون سے برانوانی تو پاکستان سے نہیں آیا ہے ہتھیاروں سے آئے آپ اس کے پاس لوگ فیس بک سے ہتھیار لے کے وہ گھوم رہا ہندوستان کی فوج کو شرم آنی چاہیے کہ یہ بولتے ہیں ساو ملٹنٹ دو سو ملٹنٹ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تین سو سے زیادہ ملٹنٹ ہے پچھلے پچیس سال سے میں سنتا آیا ہوں یہی کہ وہاں پر دو سو ملٹنٹ ہے مجھے بتائیے اب آپ یہ بولیے کہ آپ نے دو سو ملٹنٹ کے لیے ایک تو سات لاکھ آٹھ لاکھ فوج رکھی ہے یہ نمبر کھاں سے آیا میں آج تک سمجھیں وہ تو آپ پوچھ لیجے ایشیا وائچ سے اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے بلکل بلکل میں نے پڑھا ہے اچھا دوسرا دوسرا تھرٹی تھاؤزنٹ ہے رہ کیا بولتے ہیں آپ آپ پڑھی ہے سر آپ آپ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ یہ پڑھ لیجے آپ نے وہاں پہ افسپہ رکھا ہے اس کی ضرورت ہے کس لیے آپ فرانس کے اندر ابھی معافی جگہ فرانس کے اندر ابھی معافی جگہ فرانس کے اندر جو قانون ابھی ہماری کوپی کر رہا ہے آج کی تاریخ میں ٹرونٹو کے اندر ایک آتنک وادی گھٹنا ہوتی ہے ایک شبہ ہوتا ہے کہیں پکڑا جاتا ہے اسٹیٹ اس کے لیے پولی صاحب یہاں پر تو ہارپر نے بولا تھا کہ ہم یہی کر لیں گے الیکشن ہار گیا وہ آپ اس کے ساتھ ہندوستان کو یہاں کی ہندوستان کے ساتھ کیونکہ ابھی ہندوستان کو بہت آگے چلنا ہے میرا سوال اس بات کا ہے آپ سے کہ ایک آتنک وادی گھٹنا ہوتی ہے پوری دیش کی کسی بھی ملکوں سے کشمیر میں آتنک وادی نہیں ہے ابھی آپ نے بولا ملیٹنٹس ہیں ملیٹنٹس ہیں ملیٹنٹس ہیں وہ ٹیرریڈسٹ نہیں ہیں جنہوں نے ہندووں کو مارا انیس سنبے میں ان کو کیا کہیں گے آپ جنہوں نے آرمی کو مارا ان کو کیا کہیں گے سنیے صاحب جب ریشیا میں تالیبان تھا جب افغانستان میں تالیبان تھا ریشیا کے خلاف تالیبان وائٹ ہاؤز میں تھا آپ ان بچوں کو مروا رہے ہیں اس لیے آپ ان کو نہیں کوئی نہیں منوارا ہے ہندوستان نہیں مانے گا میں آپ کو کلک کے دے رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور پوری طور پر یہ کھلے ہم کہہ رہا ہوں ہندوستان چائنہ امریکہ فرانس برٹین یہ تک اپنے آپ کو چائنہ کے ساتھ آپ کر چائنہ نے پھر آپ چائنہ سے مانگ لی جنرز 1962 میں وہ جو اکسائی چین نے لیا اس سے لیے بولیے کیا ہمارا ہے میرا پھر سنیے آج کی تاریخ کے اندر میں آج نی آج کی نہیں آج کی تاریخ میں یہ کوئی بھی ملک جو بڑے ملک ہے جن کے پاس میں آرمی دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ آرمی انڈیا کے پاس میں کسی جنب میں کسی جنب میں ایک آدمی کو اگر مائٹ کے زور سے بند رکھا جائے تو اس کو کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے کیا کوشش کر گے کہاں جائیں گے مطلب آپ بات کیا کر رہے ہیں میں بات ہی کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کوشش ایک آدمی کے لیے بھی ہاں بلکہ صحیح ہے اگر آپ کا سر ہے اور ایک دیوال ہے اور آپ نے ایک سنیے ایک سنیے آپ نے سر سے اس دیوال کو توڑنے کی کھولنے کی ایک بار کوشش کی آپ کے سر پر کھون آیا دو بار کی آیا لگاتار کرتے جا رہے ہیں وہی تو ہوا وہی کر رہے ہیں وہی ہوا لیکن آپ دیوال لگا کر سنیے آپ نے ابھی سنیے نیلسن منڈیلا کی بات کی نیلسن منڈیلا بھی جس کو آپ بولتے ہیں ٹیریریس وہ بھی ملٹنٹ ہی تھا آپ مجھے سرپرائز ہے کہ نیلسن منڈیلا جو کہ گاندی کو ماننے والا تھا نہیں وہ بھی ملٹنٹ تھا پہلے ایسے تو ملٹنٹ کا راستہ چھوڑا نیلسن منڈا اس نے چھوڑا نا راستہ لیکن اس نے راستہ چھوڑا لیکن اس نے ساؤت افریقہ میں اپارتیٹ ختم کیا کیسے ہتھیار لے کے کیا نا آپ بولتے ہیں سر کیسے یہ محتوپون ہے ہتھیار سٹار تک کیا نا ہتھیار سے کیا اس نے ہتھیار چاہیے تو بند گیا وہ میں اس کے آگے میں اس بحث کو یہ کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ساؤت افریقہ کے اندر جو آج اپارتے کے خلاف میں جو آج ساؤت افریقہ کھڑا کر کے آیا ہے وہ ہتھیار کے جور پر کھڑا ہوا ہے وہ لڑکہ این سی تو این سی تو ملٹنٹ میں کنسی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک سمیہ پر آ کر پتھر کا کچھ نہیں بھی سر پھوڑ رہا ہے آپ تالہ چاہ بھی کھو جئے آپ پولٹیکل سپیس نکالیے نا آپ وہاں پر ہم آپ کے پاس بنا ہوا ہے نہیں آپ نے اگر وہ ملٹنٹ تھے پہلے بعد میں انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں پر پروسیشن ہوئے آپ ڈسکشن کر رہے ہیں آپ بات رکھ رہے ہیں آپ ہتھیار بچے کو دے رہے ہیں آپ ادھر وہ آپ ادھر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں سنیے آپ یہ آپ نے جو یہ ڈریکونین قانون رکھے ہیں وہاں پر کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو سلاسل پابند کے پابند سلاسل کیا ہے پی ایس اے پبلک سیفٹی ایکٹ جس کی وہ تو ہندوستان میں کافی اور جگہ پر بھی لگا ہوا ہے کچھ بھی ہو کیوں کچھ نہیں نہیں ہر جگہ پر نہیں لگایا ہے بہت ساری جگہ پہ کیونکہ ہندوستان میں چل رہی ہے علاہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو وہ تو آپ نے کیا کہتے ہیں نورٹ نورٹ اسٹرن سٹیٹس ناغلینڈ میں لگایا ہے وہاں پر بھی علاہدگی تحریک ہے اسی لیے تو چل رہے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ تو آپ کشمیر میں بھی ہے آپ وہاں سے آپ وہاں سے نکال یہ ڈرکون نہیں نکالتے آپ پھر بولتے ہیں بلکل یہی کہا جا رہا ہے پھر وہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم بھی لڑیں گے میرا خیال ہے کہ اس برشاہ میں ہم لوگوں نے کافی بات چیت کافی ڈسکیشن کیا جس چیز نہیں آپ پہنچے ہی نہیں ہیں مرنات یاترین کے اوپر کشمیر مسلمانوں نے حملے کی ہیں مجھے شرم آتی ہے آپ کو یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کو رزالو کرنا ہے آپ نہیں سکتے ہماری فوج ہے آپ دو سو آدمیوں کو ٹیکل نہیں کر سکتے بابا صاحب دارہ تین ستر جیزن ہٹے گا کشمیر کا مددہ اپنے پھول ہو جائے گا مجھے سال سے معافی میرا خیال ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک سمیہ ہوتا ہے اور میں ابھی بھی ہمارے شوطوں اور درشموں میں ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی ان لوگوں نے اس ہیٹڈ ڈسکرشن کو دکھا جس میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اپنی ڈھنگ سے اور میں تو اس بات کو سمجھنے میں ناکامیاب رہا ہوں بلکل پوری طور پر اگر ایک طرف پولس یا ملٹری کے لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں ان کے ساتھ اگر میں ہتھیار لیتا ہوں مجھے کامنس چیز سمجھ میں آتی کہ اگر میں ان کے سامنے ہتھیار لے کے جاتا تو وہ میری بات نہیں سنیں گے وہ سیدھے مجھے اندر ڈالیں گے یا میرے ساتھ دوسرا سلوک کریں ہاں یہ سنبھو ہے کہ اگر میں میرے پاس میں ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہو تو میری بات سن سکتے ہیں میرے پاس پتھر نہیں کیونکہ ان کو بھی اپنی جان کا اندیش یہ مجھے کامنس وہ کشمیری نے پچاس سال کیا اور پانچ کشمیری لوگ پنڈیت لوگ خود نکلے اب خود آ رہے ہیں ہم آئیں جب ان کو آرمی جب ہماری درتی ہے ہماری جب یہ سینٹر میں آ جائے گی کسی لوگ نکلیں گے اس بات کو اور اس بات چیت کے بحث اس بحث کو کسی اور سمج کے لیے بھی لیکن اتنا مجھے سمجھ سلمانوں کے لیے یا کاشمیر کے ہندو کے لیے جو ڈیوائی کی جو کھائی ہے وہ بہت جیادہ گہری ہے اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل پر جیسے ہم اور آپ ڈسکیشن کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ساری سمجھے وں ہندوستان ہو چاہے امریکہ ہو چاہے کینیڈا ہو چاہے فرانس ہو چاہے چائنا ہو کوئی بھی اپنی جگہ پر جو تاکتے ہیں وہ سٹیٹ کوئی بھی راجی آج کی دنیا میں کوئی بھی دیش کہیں بھی سکشیشن کو ایسے الگاؤ کو بڑھا دے گا یہ سمجھا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک حصہ ریفرنڈم کے مادیم سے لیکن ہتھیار اگر ریفرنڈم کرنا چاہے کوئی اگر ملک اپنے حصے کے اندر کوئی بھی ڈسکشن کرنا چاہے یہ سمبہ ہوگا ہے بدلاؤ آ سکتے ہیں لیکن ہتھیار کے جور پر سبتہ کو ساری جگہ پر ہے مجھے یاد آتا ہے کہ پیشلے سال پہلے کی بات ہے پیشاور میں جن ڈیر سو بچوں کو مار دیا گیا ان کا کوئی قصور نہیں تھا وہ کسی کاشمیر میں نہیں تھے لیکن یہ ملیٹنسی آتنک وادی جو سوچ ہے کہ میرے پاس اتھیار ہے تو سمجھ میں آتا جتنا ایڈوکیٹ کیا جا جتنا پرہائے لکھا جا ہمارے بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک کراستہ مجھے سمجھ میں آیا ہے ہتھیار کے جور پر کوئی دنیا کا ملک ایک دوسرے کے اوپر کابج نہیں ہو سکتا دوستو خری خری اور اسی طرح سے ہتھیار اگلی بار ہماری ملاقات اور باتچیت ہوگی ہمیں امید ہے کہ آپ کے ویچاروں کا بھی سواغت ہوگا کہ جو آپ پسند آئے اپنے بیچار اپنے بات رکھئے گا پیس اور امن بات چیت یہی ایک مادیہ میں دنیا میں آگے بہت دنیا بات دنیا بات نمبر ون ملٹی کلچر چینل دیس دیگ دیگ دیگ